دہلی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہ اجریوال نے کشمیر میں 1990 کی دہائی کے ہندو نسل کشی پر مبنی فلم دی کشمیر فائلز کو ریاست میں ٹیکس فری بنانے کے مطالبے کا جواب دیا ہستے ہوئے اور ارون کے اجریوال نے کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر فائلز ٹیکس فری ہو تو فلم کے ڈیریکٹر ویویک اگنی ہوتری کو اسے یوٹیوب پر ریلیس کرنا چاہیے تاکہ ہر کوئی اسے مفت میں دیکھ سکے وہاں توہین کو روکنے سے انکار کرتے ہوئے کہ اجریوال نے مزید کہا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی نہیں تھی اور ایک جھوٹی فلم تھی کئی کشمیری ہندو ارون کے اجریوال کی طرف سے دیکھ کشمیر فائلز کو جھوٹی فلم خرار دینے پر کی گئی توہین پر شدید ردعمل ظاہر کرنے کے لیے آگیا ہیں خابل استدلال کشمیر فائلز پہلی فلم ہے جو کشمیر میں انیس سو نووت کی دہائی میں کشمیری ہندووں کو درپیش قتلیام اور تظلیل کو پیش کرتی ہے ماضی میں کئی فلمیں آ چکی ہیں تاہم ان میں زیادہ تر سچائک کا ورزن دکھایا گیا ہے کچھ دن پہلے پنجاب سرکار نے بھی یہ نرنین لیا ہے کہ پنجاب سرکار کے بھی سبھی دفتروں میں بھگت سنگھ اور بابا صاحب امبیڈ کر کی تصویریں لگائی جائیں گی جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے وپکش کے ساتھی اس کے اوپر ہمیں بدھائی دیں گے تاریف کریں گے کہ بہت اچھا نرنین لیا گیا شکریہ لیکن جب سے یہ اعلان کیا ہے کہ اتنا یہاں تو کہنے کے لیے کہہ دیا باہر ایک منہ میں کو پورا ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈ کر اور بھگت سنگھ کی کیوں لگائی ساور کر کی کیوں نہیں لگائی بیٹ گے وار جو بول رہے تھے اس پر تو کسی نے ٹپنی نہیں کی میں نے کہا بیٹ ساور کر کی اور بھگت سنگھ کی کانگریس والے چلہ رہے ہیں کانگریس والے چلہ رہے ہیں اندرا گاندھی کی کیوں نہیں لگائی راجیب گاندی کی کیوں نہیں لگائی سونیا گاندی کی کیوں نہیں لگائی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ اندرا گاندی کی تم لگا لو ہم تو بابا صاحب امبیڈ کر کے اور بھگت سنگھ کے لگائیں گے مرکو پتہ نہیں تھا یہ لوگ بابا صاحب امبیڈ کر یہ بابا صاحب امبیڈ کر اور بھگت سنگھ سے ایسی نفرت کیوں کرتے ہیں سارے پرتیپکش کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں اور خاص کر بی جے پی والے بابا صاحب امبیڈ کر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ بابا صاحب امبیٹ کر نے سمفیدھان بنایا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ بھی سیٹسفائے ہو جاؤ گے سن کے چلے جانا سن کے چلے جانا بابا صاحب کا نام سنتے ہی وارک آؤٹ کر گئے بابا صاحب کا نام بھی نہیں سننا چاہتے بابا صاحب امبیٹ کر کا نام سنتے ہی سنتے لو سنتے لو تمہاشا اور یہ سب کو جو انہوں نے بولا وہ سکتے بولا سنتے لو بابا صاحب امبیٹ کرنے بابا صاحب امبیٹ کرنے بابا صاحب امبیٹ کرنے بابا صاحب امبیٹ کرنے دیش کا سمویدھان بنایا سمویدھان میں لکھا انہوں نے بھارت چناؤ ہونے ہی نہیں چاہیے چناؤ گندی بات ہے ان کے حساب سے چناؤ گلت بات ہے ان کے حساب سے ام سی ڈی کے اندر پندرہ سال انہوں نے جم کے لوٹا لوٹنے کے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیئے گنیز بک والوں کی میٹنگ چل رہی ہے بھارتی جنتہ پاڑتا تھا نام آنے والا ہے گنیز بک کے اندر ام سی ڈی کا اور بی جے بی والوں کا شاندار انہوں نے پرفارمنس کیا ہے پندرہ سال کے اندر انہوں نے لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لوٹنے کے بعد جب جنتہ میں تراہی تراہی مچ گئی لوگ دکھی ہو گئے پندرہ سال کے ان کے شاسن کے بعد اور جنتہ نے من بنا لیا کہ اس بار ان کو مجا چکھائیں گے اور گصہ جاہر کریں گے چناؤ آئیوگ نے اعلان کر دیا کہ ہم آج شام کو پانچ بجے نو تاریخ کو نو مارچ کو شام کو پانچ بجے آج چناؤ کی ڈیٹس کی گوشنا کی جائے گی چار تاریخ کو پردھان منطری کے دفتر سے فون جاتا ہے چٹھی جاتی ہے چناؤ کمیشنر کو چناؤ رد کر دو پوری دنیا کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوگا کہ پردھان منطری سیدھے سیدھے چناؤ کمیشنر کو فون کر کے اور چٹھی لکھ کے کہتے ہیں کہ چناؤ رد کر دو اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں بابا صاحب امیل کر سے یہ کہتے ہیں بابا صاحب بیویڈ کر نہیں ہوتا تو جنتنتر نہیں ہوتا اس دیش کے اندر کل ایک بی جے پی کا بڑا نیتہ ملا بولا جی میں نے تو اپنے بی جے پی کے بڑے نیتہوں کو بول دیا یہ چناؤ وناو کا چکر چھوڑو ایم سی ڈی میں بھی این ڈی ایم سی جیسا کر دو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے جیسے این ڈی ایم سی میں چناؤ ہی نہیں ہوتے این ڈی ایم سی میں کیندر سرکار نومینیٹ کر دیتی ہے بولے جی ایم سی ڈی میں بھی یہی ہو جانا چاہیے ادھیکش مودہ ان کا بس چلے نا اس دیش کے اندر سارے راجوں میں اور دیش میں چناؤ کرانا بند کر دے اس لیے یہ نفرت کرتے ہیں اس لیے بابا صاحب امبیڑ کر سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ بابا صاحب امبیڑ کر چناؤ کی پرکریہ رکھے گئے تھے ان کا بس چلے تو یہ چناؤ کرانا بند کر دے کہہ رہے ہیں ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونی فائی کرنا چاہتے ہیں ارے سات سات سال تھے تمہارے پاس سو رہے تھے کیا سات سال سے کہاں تھے تم لوگ سات سال سے کیوں نہیں تم لوگوں نے سات کیوں نہیں تم لوگوں نے یونی فائی کرنے کے لئے پیسے چاہیے ہیں کیوں نہیں تم لوگوں نے یونی فائی کیا سات سال سے چناؤ کے ایک گھنٹے پہلے تم لوگ چٹھی لکھ رہے ہو اب سو کے جاگے ہو کہ اب یونی فائی کروگے تو یونی فائی نہیں کرنا چناؤ ٹالنے ہے کیونکہ ہار رہے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ہارجت لگی رہتی ہے کبھی یہ پارٹی ہارتی ہے کبھی وہ پارٹی ہارتی ہے کبھی آج بیجے پی ہارتی ہے کبھی آم آدمی پارٹی بھی ہارتی ہے کبھی کانگریس ہارتی ہے دیش بڑا ہے دیش کی سوچوں آج آم آدمی پارٹی ہے کل آم آدمی پارٹی ہو سکتا ہے نہ ہو آج بیجے پی ہے کل بیجے پی ہو نہ ہو آج کیجری وال ہے کل کیجری وال نہیں ہوگا آج موڈی جی ہیں ہیں کل موڈی جی نہیں ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہے دیش بڑا ہے ملک بڑا ہے قوم بڑی ہے سماج بڑا ہے دیش کو نہیں جھکنے دینا دیش کو نہیں ٹوٹنے دینا دیش کو نہیں کسی بھی حالت میں دیش میں آنچ نہیں آنے چاہیے یہ لوگ دیش کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ لوگ سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کیا ہم یونیفائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی چناؤ آئیوں کو چناؤ آئیوں کو کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتا کہہ رہی ہے یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چٹھی لکھ دیں گے چناؤ آئیوں کو کہ ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ تل جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سب ہاریں گے چٹھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لا رہے ہیں سمویدان بدل رہے ہیں چناؤں ڈال دو چناؤں ڈال جائیں گے دیکھیں ہاں مجاگ بنا رکھا انہوں نے نوٹنکی کر رکھے انہوں نے بھارت جنتنتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر کے مان جائیں گے تمہیں ہمت ہے تو چناؤں لڑکے دکھاؤ کہتے ہو چھپپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپپن انچ کا سینہ نہیں ہے نہیں تو مان لو کرتے کے نیچے چھپپن انچ کا سینہ نہیں ہے جھوٹ ہے یہ کل میں نے دیکھا آپ کو بھی برا لگا میں آپ کے کمرے میں جب چائی پینے آیا آپ نے میرے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا کہ جب ایل جی صاحب نے بھاشن شروع کیا یہ سارے کھڑے ہو گئے نعرے لگانے کیا کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو اور پیچھے سے دو جنے کیا رہے تھے دارو کی دکانیں بند کرو اب ان کو بھی نہیں پتا آج نعرے کسی چیز کے لگانے اوپر سے آیا تو تھا اوپر سے آیا تو تھا تو دو جنے کیا رہے تھے دارو کی دکان meditation آگے والے کیا رہے تھے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو پھر دوسرے والے نے کہا بھے آج کشمیر آج کشمیر والا نعرہ لگانا ہے تو جیسے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹی وی والے مائک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی کس لیے آئے ہو تو وہ یوں یوں دیکھتا ہے کیا حال بنا دیا ان کا اس لیے تھوڑی راجنیتی میں آئے تھے اس لیے تھوڑی راجنیتی میں آئے تھے ایک پکچر آئی تھی بنتی اور بگلی اس پکچر میں ایک سین تھا کچھ لوگ ایک نیتا کے گھر کے سامنے جاتے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو نیتا باہر آتا ہے کہتا ہے کیا مانگے ہیں تو سارے ایک دوسری کی طرف این کو پتا ہی نہیں کیا مانگے آج سارے دیش کی ساری بھار کے جنتہ پارٹی ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھارتے جنتہ پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لئے راجنیتی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہوں آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال خرات کر دی بطب ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچالو 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 اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے بیویک اگنی ہوتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پکچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے کی دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال کل ایک میں نے اکھبار میں پڑا ہریانہ کے اندر ایک بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت بیویک اگنی ہوتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا ہے اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیروں کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھے کھولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑوں کم آ گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑوں کم آ گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا یار آنکھے کھولو تم لوگ بھیڑ بکریوں کے طرح ہاں رکھا ہے پورے بی جے پی والوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح ہاں رہے ہیں ایک دن بولے تین کاکرشی قانون لے کے آئے ہیں بہت شاندار ہیں اور پھر نیچے میسج آیا بھائی سارے جنہیں تعریف پڑھو موڈی جی کہ سارے بولے واہ موڈی جی واہ کیا ماسٹر سٹوک ہے اور میرے کو یاد ہے اسی سجن کے اندر ان لوگوں نے ان تینوں قانون کی خوب تعریف کی تھی بولے کیا ماسٹر سٹوک ہے اور کیا شاندار قانون لے کے آئے ہیں ایک سال کے بعد پھر آیا بھائی تینوں قانون واپس لے لیے بولو پھر تعریف کرو موڈی جی کی بھائی قانون بیکار تھے موڈی جی کیا اسی سجن کے اندر ان لوگوں نے اتنی بے شرمی دماغ پہ تالہ لگا رکھا انہوں نے کہا واہ موڈی جی واہ کیا تینوں قانون خراب تھے آپ نے واپس لے لیا دیش کو بچا لیا کیا ماسٹر سٹوک یہ کیا حال گنا دیا آپ لوگوں کا یار پھر تھوڑے دن بات بولے بھائی دارو کی دکانوں کے خلاف کرو پھر سارے جنہیں دارو کی دکان بند کرو دارو کی دکان دارو ٹھیک ہو گئی دلی میں آج کل تو شور نہیں کرتے تم لوگ آپ کشمیر فائل آگئی پہلے کرشی کانون روج کام دے رکھا ہے تم کو کچھ نہ کچھ اوپر سے آ جاتا ہے کام دے رکھا ہے آپ دارو کی دکانیں میرا ایک ہی نویدن ہے میرے بیجے بی کے ساتھیوں سے آپ تو اپنی ہوں آپ تو سبب میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بدوری صاحب تو بڑے بھائی ہیں میرے آپ تو سارے اپنے ہو تھوڑا سا دیش کے بارے میں سوچو ہٹلر بھی جو تھا وہ کم سے کم اپنے چمچوں کو نوکری دیتا تھا روزگار دیتا تھا اس نے روزگار تو دیا تھا انہوں نے کیا دیا آپ کو آپ کے بچوں کو نوکری دی آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کا انتجام کرا آپ کی بجلی کا انتجام کرا کیجری وال کام آتا ہے آپ کے آپ کے بھی گھر کے بجلی فریق رکھی ہے ڈلی کے بارہ لاکھ بچوں کو نوکری دیئے میں نے سکول ٹھیک کر دیئے اسپتال ٹھیک کر دیئے آپ کے گھر میں کوئی بیماروں کیجری وال دوائی پہنچاتا ہے موڈی دوائی نہیں پہنچاتا کیجری وال کام آیا میں بی جے پی کے سارے کارکرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو بی جے پی کے سارے سپورٹرز کو کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو یہ بھیڑ چال بند کرو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کریں یہ آپ کو یہ سب بند کرو دماغ کھول کے سارے جنہیں بی جے پی چھوڑ گیا آم آدمی پارٹی میں آ جاؤ آپ کو آپ کو آپ کو عجت ملے گی سممان ملے گا آپ سے کتہ ہی جھوٹے نارے نہیں لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ ملے گے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اور جو بھی کرنا ہو کم سے کمیار یہ پکچر کا پروموشن کرنا تو بند کرو یہ گندے لگتے ہو تم لوگ اچھی شعبہ نہیں دیتا آپ لوگ کہاں آپ اچھے آدمی ہو کچھ کرنے آئے تھے راج نیتے میں کہاں پکچر کے پوسٹر اور پروموشن کرنے میں لگا دیا کل الجی صاحب کی سپیچ پورے دیش نے سنی ال جی صاحب کو ایک طرح سے کیندر سرکار کا نمائندہ مانا جاتا ہے ال جی صاحب نے بھی ہماری سرکار کی کتنی تعریف کری پچاس پرسنٹ جی ڈی پی پانچ سال کے اندر بڑھ گیا بھارت میں آج تک کبھی کسی راجے کا نہیں بڑھ گیا کتنے شاندار کام ڈلی سرکار نے کی ہیں کہ کیندر سرکار دوارہ نیوکت ال جی صاحب نے بھی دوسری سرکار کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کی بھری بھری شبدوں میں تعریف کی میں ال جی صاحب کا بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور اس دھنی وزاد پرستاو کا سمرتھن کرتا ہوں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد 81428 77400 جرمنٹین ہسپیٹل اورٹھپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورٹھپیٹک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ روم لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہاستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہاسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد حیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سربیسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بلڈنگ آفیس انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سربیسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کریے 9849 363 888 939 055 8802 8686 781110 8919 72 3020 Deals done property and construction dealing services Experience the difference Custom remodelling and renovation Complete kitchen remodelling complete bathroom remodeling basement finishing and remodeling interior and exterior painting electrical installation and repair plumbing installation and repair address king's colony shastripuram hyderabad contact 984-936-338 and 868-678-111-0 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے